چھوٹی سی ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے اور یہ ایک بسیکلی ہم ٹی وی پر ہم نیوز پر ایک ٹاک شو ہے جس میں یہ صاحب جو ہے ایک پینل بٹھا کر جس میں ڈاکٹر ہود پوائے ہیں وفاقی وزیرت علیم شفقت محمود صاحب ہیں اور ڈاکٹر آئیشہ رزاق جو ہیں وہ اس پینل میں شامل ہیں اور اس میں بات ہو رہی ہے جو ریسنٹ ایمپروومنٹ ہوئی ہے ہمارے کریکلم میں جس کو ہم سنگل نیشنل کریکلم کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو کا کچھ پورشن دیکھیں اور پھر جس پوائنٹ پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر نہ صرف بچوں کو قرآنی آیات یاد کرنی ہوں گی ان کے ترجمے یاد کرنے ہوں گے لیکن عربی زبان میں حدیثیں یاد کرنی ہوں گی ان کے ترجمے اور اس کے علاوہ مختلف دعائیں دعائیں کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے بیچ میں کھانے کے آخر میں سیڑھی چڑھنے سے پہلے سیڑھی اتنے سے اور اتنے کے بعد وغیرہ وغیرہ اگر آپ اتنا بوجھ ایک بچے کے حافظے پر یوں ڈالتے ہیں تو بتائیے کہ دوسرے مضامین کے لیے کتنی جگہ رہے گی تو جناب ان صاحب کو تکلیف ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کیوں چلیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یعنی جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق سب سے بہترین مینرز جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان کی صیرت پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہی اصل میں کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں جن کے پڑھنے سے ہمیں سواب بھی ملتا ہے اللہ تعالی خوش بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں برکت ہوتی ہے ہمارے آمال میں برکت ہوتی ہے اور ہم اپنی جو پہچان ہے اسلام کی پہچان ہم وہ پہچان پہنے ہر جگہ پھر سکتے ہیں اور ہماری یہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے ان صحاب کو بھی تکلیف ہے کہ لوگ اسلام پر کیوں چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں چلیں اور وہ دعائیں حفظ کیوں کریں وہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں وہ یاد کرنے سے جو سائنس ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ ضرور پڑھنی چاہیے ہیں جو سائنس ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سمجھنے میں اور اس کے سیکھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا نا ہم کیونکہ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ تو انگلیش بولتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں تو وہ باقی سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلیش میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو انگلیش آتی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو تو جب یہ والی دعائیں جو ہیں وہ ایراتک میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ان کی مدر لینگویج نہیں ہیں تو وہ جو انگلیش ان کی مدر لینگویج ہے وہ متاثر ہوگی بہت زیادہ اور جو باقی سبجیکٹس وہ حفظ کرنے کی یاد کرنے کی سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں مشکل مشکل کونسیپس اور لوجکس وہ حفظ کرنے میں سمجھنے میں ان کو مشکل پیس آئے گی بڑی ہی عجیب قسم کی لوجک ہے ان ماہر تعلیم صاحب تو یہ بھی لازم کرنیا کہ عربی کے اندر بھی یہ آپ کے حدیث کو بے بکو ٹھیک ہے آپ بچوں کو پڑھائیں آپ بچوں کو اگر حدیث آپ نے پڑھانی ہے عردو میں سیکھنے دیں آپ تو کہتے ہیں عردو میں بھی سیکھے گا وہ عربی میں بھی سیکھے گا ہم کوئی سعودی اندیا میں پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ بے وکوف بات کسی کی ہو نہیں سکتی مطلب سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات پہ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ عربی میں کیوں پڑھے گا کہیں اس کو عربی نہ آج ہے کہیں وہ قرآن جو ہے وہ دیکھ کر جب پڑھے اپنی زندگی میں تو کہیں اس کو سمجھ نہ آج ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو میسج کیا دیا ہے اس چیز پر تکلیف ہو رہی ہے ہم کوئی سعودی اربیاں پیدا ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ انگلیش کیوں بولتے ہیں بھائی ہمیں انگلیش کا سبجیکٹ کیوں ہے بیچ میں کیا ہم امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں کیا ہم یورپ میں پیدا ہوئے ہیں ہم کس انگلیش کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں ہماری نیشنل زبان جو ہے وہ تو عردو ہے تو ہمارے سارے سبجیکٹ اس طرح تو عردو میں ہونے چاہیے تو ہمیں آخر تکلیف کیا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اربیک پڑھا ہے ہمارا بچہ انگلیش بھی تو پڑھا ہے جس کے میں کمپلیٹلی حق میں ہوں کہ انگلیش ضرور پڑھنی چاہیں بلکہ جتنی لینگویجز ہو سکیں ہمارے بچوں کو آنی چاہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور پاکستان کی ریپریزنٹیشن نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بہت بہترین ہو سکے ہمیں تکلیف کیوں ہے کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ اربیک پڑھ لے اور اربیک سیکھ جائے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے کل کلا جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگیں تو قرآن کا مطلب ان کو سمجھ نہ آجائیں اور ان کا کریکٹر اچھا نہ ہو جائیں اور ہم جو پیرنٹس ہیں جو کسی سے دور ہیں تو وہ ہم پر انگلیاں نہ اٹھانے لگ جائیں کہ بابا یا ماما کیا آپ لوگ کا لائف سائل جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث یعنی جو اللہ تعالی کا میسیج ہے اس کے بالکل خلاف ہے تو ہم اس چیز کو شاید ایوائیڈ کرنے کے لئے کر رہے ہیں یا پھر شاید ہمارے دلوں میں نعوذ باللہ کوئی اسلام کیلئے بغض ہے بے شک ہم اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ قرآن نہیں پڑھانا چاہیے حدیث نہیں پڑھانا چاہیے لیکن ہم الفاظ موہ سے تو ادا نہیں کر رہے ہیں ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے ایکشنز جو ہیں they are speaking louder than our words ہم لوگ یہ ظاہر کر رہے ہیں ہم لوگ یہ چیخ چیخ کے ہمارے ایکشنز یہ بول رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بات صحیح ہے کہ ہم اسلام سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ what in a world are we living in where are we headed and what do we want to achieve in our lives who do we want to please if not Allah but this is the question i asked myself i am completely not able to understand میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی سے پانچوی گریڈ کا جو بچہ ہے جو چھے سال سے لے گے آٹھ نو سال کا بچہ اس پہ ایک وزن ڈالنے کی بات ہے انفرمیشن کی نالج کی ایڈوکیشن کی آپ نے جو بنایا جو آپ کو بورا عالم بنا گئنے کالنے کے چکر میں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ کو تکلیف سب زرہ اس چیز کی ہوئی ہے کیونکہ اسلامیات کے سبجیکٹ میں سپریٹلی کچھ قرآن کا حصہ اور کچھ حدیث کی ریڈنگ اور بہت کم حدیث کا وہ حصہ ہے جو کہ حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں کے بجائے خوش ہونے کے ہم لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے اس بات پر اور مجھے یقین ہے جن لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتے کہ اگر سٹیورمز ایڈ کر دی جاتے تو یقین ہے ان لوگوں کو بالکل تکلیف نہ ہوتی لیکن تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں اسلامیات نہ پڑھیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامیات جو ہے اسلام جو ہے وہ کم سے کم آنا چاہیے تو اس لیے ہمارے بچوں کو اسلامیات اسلام کوئی بھی نہ پڑھائے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سائنس کیسے پڑھائی جائے گی آخر سائنس کبھی مدارس میں پڑھائی نہیں گئی ہے جس طرح سے پڑھائی جانی چاہیے سائنس وہ چیز ہے جس میں افل و خیرت کا استعمال ہوتا ہے جہاں رٹا نہیں چلتا اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ مدارس اور عام سکول میں فرق کیا ہے مدارس کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسری دنیا کے لیے ایک بہتر جگہ تیار کریں تو زندگی باد الموت کے لیے مدارس کی تعلیم ہمیں تیار کرتی ہے جبکہ پبلک سکول جدید تعلیم ہمیں اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے ان دو مختلف مقاصد کو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں میں جی حیران ہوں اور پریشان ہوں اور مجھے میں اس قسم کے ماہر تعلیم لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں کہ جو اس قسم کی ڈیفینیشنز اور چیزیں اپنی طرف سے نکالتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز تم لائے کہاں سے ہو یہ کس قسم کی تفریق کی جاری ہے کہ جو مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی وہ زندگی بادل موت کے لیے صرف ہوتی ہے اور جو ہم سائنس پڑھتے ہیں وہ ہماری آج کل کی اس دنیا کے لیے ہوتی ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ تفریق کان سے لائے ہو بھائی کس نے تمہیں کہا ہے کاش کی کبھی کوئی دین پڑا ہوتا تو آج اتنی بے فکون ہوا نا بات جو ہے وہ ان کے موں سے نہ نکلتی حیران ہوں میں کہ یہ اس قسم کی بات آخر کس موں کے ساتھ انہوں نے کی وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے قرآن جو ہمیں ڈوز اور ڈونٹس کرنے کے حوالے سے بتاتا ہے اگر میں صرف ڈوز کی بات کروں جن کا تعلق ہماری اس زندگی کے ساتھ ہے اس دنیا کے ساتھ ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں ایک تو ہم نے نماز پڑھنی ہے ان سب کا خیال رکھنا ہے اورفنز کا دوبارہ خیال رکھنے کی بات ہو رہی ہے لوگوں سے اچھی بات کہنے کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے جنگی کہتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے لوگ اگر غلط کرتے ہیں اس دنیا میں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے زندگی بادل موت کی بات نہیں ہو رہی اگر اس زندگی میں لوگ آپ کے ساتھ خوش غلط کرتے ہیں تو ہمارا فرگیبنس ویلا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اسٹیبریش ریگولر پریئرز پر زکاة چیرٹی جس سے اس دنیا کے مساکین غریب جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے مطلب آنسٹی کی بات ہو رہی ہے شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس لسٹ کو جتنا بھی پڑھ لیا جائے جو بات ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی اور اس سب کے بعد ہم یہ کہیں کہ جو مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے جو پڑھایا جاتا ہے اس کا تعلق اس زندگی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آنے والی زندگی کے ساتھ ہے جبکہ سائنس کا تعلق جائے وہ اس زندگی کے ساتھ ہے اگر کبھی قرآن جو ہے وہ کھول کر پڑھا ہوتا تو ضرور پتا چلتا کہ قرآن میں آپ کے اخلاق کو بحضہ کرنے کے لیے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے آپ کا کوڈ آف کونڈکٹ کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آفید دی کہاں ہیں ہمارے مورلز جو ہیں وہ ہم مورلز کہاں سے لیتے ہیں ایٹھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم قرآن و حدیثی سے تو لیتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہماری ٹریننگ کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے زندگی میں جو مسائل درپیش ہوں گے ان کے جواب میں ہمارا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے اور بیسٹ پاسیبل ایکشنز کون کون سے ہونے چاہیے جس سے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں یہ سارے رولز یہ سارے پرنسپلز ہمیں آخر دینی نے تو دیئے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ایک اچھا شخص بن کے کیسے رہنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اپنے رشتداروں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے آپ کا نیبرز کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے غرباء اور مساکین کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور آپ نے جو اپنی ویلس ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے جو زکاة دینی ہوتی ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے حسن معاشرت جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث نے ہی تو سکھایا ہے ہمیں کہاں سے سائنس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ آپ کا اس کا تعلق جو ہے وہ زندگی باد الموت کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی جو زندگی ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کچھ نہیں سکھاتا ہے یہ کس قسم کی جاہلانہ اور بے وکفانہ بات ہے مطلب ایک اور بھی بڑی عجیب قسم یہ بات کی انہوں نے کہ سائنس جو ہے وہ مطلب لوجیکل ریزننگ پر بات کرتی ہے جس کا مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا دین جو ہے اس میں کوئی لوجیک کا استعمال نہیں ہے کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے اب عجیب بات ہے عربی کبھی پڑی ہو جس کے خلاف یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو ان میں بتا ہوتا نا کہ افلا یتدبرون افلا تاکلون ان چیزوں کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں کہ تم یہ چیزیں جو میں نے بنائی ہیں جس میں تم رہتے ہو اور تمہارے لئے جو رہنے کا سامان کیا ہے ان چیزوں میں غور نہیں کرتے تم عقل نہیں رکھتے تم دیکھتے سمجھتے نہیں وہ تمہاری بصیرت نہیں ہے کیا تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتیں کیا تمہیں یہ چیزیں اس چیز کا حساس نہیں دلاتیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے کوئی نہ کوئی گورن کرنے والا ہے جو تمہارے اندر ایک کائنات بستی ہے اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے کیا یہ چیزیں عقل سے تعلق نہیں رکھتی کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ سائنس کا جو تعلق ہے وہ عقل سے ہے جبکہ جو دوسری چیز ہے جو دین ہے اسلام ہے وہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رٹا سے ہے انڈائریکلی تو میں ان سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سائنس جو ہے اس میں رٹا نہیں چلتا تو آپ اپنا ماضی بھی دیکھیں اپنا بچپن بھی دیکھیں اور سٹیٹسٹکس بھی اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے پرسنل سٹورنٹس ہوتے ہیں جو پیور انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر اگزامز دیتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں آگر آپ یاد کریں گے تو کیا آپ کو بچپن میں کیا فوٹو سنٹسز کا جو پروسس تھا بائیولیجی میں آپ نے پڑھا ہوگا ہے کیا اس وقت وہ آپ کو سمجھ میں آئی تھی یا پھر آپ نے رٹا ہی لگایا تھا تھرمو ڈائنیمکس آ جاتی ہیں لاؤز آف فیزکس آ جاتے ہیں اور ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک ایف ایسی تک بھی ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا رٹا لگانا پڑتا تھا اور ایڈوانس سٹیڈیز جو ہیں وہ آپ آگے جا کے بہت ساری سمجھ سکتے ہو بیسیکلی میں جگانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایمان باقی ہمارے دلوں میں رہ گیا ہے تو وہ شاید جاگ جائے کہ یار ہم لوگ کون ہیں ہماری ایڈنٹی کیا ہے کہ ہم اسلام سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو اسلام بڑھایا جا رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس ویڈیو کا جو ایک ستام ہے وہ میں ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی سورہ صفح میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کرفار لوگ ہیں نون بیلیبرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں دیکھیں اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہم مطم نوری ولو کری حل کافرون اللہ تعالیٰ بھی اپنا نور جو ہے وہ پورا کر کے ہی رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ اکبر پتھر پر لکیر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی ہے اور جس کے سچ اور حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ تو کامیاب ہو کر ہی رہے گا اس نے تو ہر گھر میں داخل ہونا ہے چاہے ہمارے لبرلز کو اور ہمارے سیکیولر لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ تعالیٰ کے دین میں تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کامیاب ہونے والے دین میں آپ کی پارٹسپیشن کتنی ہے یہ وہ سوال ہے اور اس کی بیسز پر آپ کی اکاؤنٹیپلیٹی ہوگی چاہے آپ راضی ہوں یا ناراضی ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے اللہ تعالیٰ کے قوانین سے آپ نکل نہیں سکتا ہے you cannot escape this world you cannot escape the rules and laws which are defined by اللہ سبحانہ وتعالی you cannot escape it you will have to die you will have to be presented in front of اللہ سبحانہ وتعالی and you will have to have the accountability by اللہ سبحانہ وتعالی ذرا سوچ لیں اس بات پہ کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی جادوی چراغ ہے آپ اسکیپ کر سکتے ہیں آپ اس accountability سے بچ سکتے ہیں آپ قبر میں جانے سے بچ سکتے ہیں آپ مرنے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا آب حیات ہے تو ضرور بتائیے جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ